موٹر سائیکلیں حادثے میں جانی نقصان ہوا یا نہیں ہوا یہ ہم جانیں گے اپنے نمائندے زبیر سادید ڈھلوں سے زبیر سادید بتائیے گا کیا آپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس زخمی یا حلاقتیں کی کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس بلکل کا حال کوئی کسی قسم کے جانی نقصان نہیں ہوا نہ ہی کوئی زخمی ہوا ہے یہ لاہور ایمان روڈ چیننگ کراس کے سامنے جو وزیراعلا ہاؤس ہے وزیراعلا ہاؤس سے جو روڈ جا رہا ہے گنگا رام کی طرف اس سکنل کے اوپر جو ہے یہ دو موٹر سائیکلیں آپس میں جو آپوزیٹ سائیک سے آرہی تھی آپس میں ٹکرائی ہیں اور ٹکراتے ہی آتش ہونے اوپرا ہے دونوں نوجوان جوتے ہیں انہوں نے جمپ کر کے وہ سائیڈ میں باگ گیا اور موٹر سائیکل آپس میں ٹکرائی ہو اور ایک شدید قسم کی آگ بھرہ گھوٹی اس کے بعد جو ہے موٹر سائیکل جو ہے وہ بلکل پھیتی پھیتی ہو چکی ہے اور جل گئی ہے جل کے راغ ہو چکی ہے زبیر سائے یہ مراغن ہم دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کہ اس میں آگ لگی ہوئی ہے بتائیے گا نوجوانوں کی حالت کیسی ہے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے پولیس ٹیشن لے گئے ہیں جی زبیر سائے ڈھلو یہ بتائیے گا کہ ان نوجوانوں کو کہاں لے جایا گیا ہے ان کی حالت کیسی ہے جی تاہر نوجوان جو ہے بلکل تندروست ہیں انہیں کسی قسم کی چوٹ یا زخم نہیں ہے وہ خوشکسپسی سے بچ گئے ہیں اور انہیں جو ہے قریبی جو پولیس ٹیشن ہے انہیں وہاں انکویری کے لیے بھلا لیا گیا ہے دونوں موٹر سائیکلوں کو جو ہے وہ پولیس جو ہے اپنی کاری میں اٹھا کر قریبی تھانے میں لے گئی ہیں مزنگتانہ قریبی لگتا ہے اور نوجوانوں کو بھی وہاں موگ پرتیا گیا ہے تاہر ریسکیو والوں نے تمام ایریا کو جو ہے وہ آگ بجھا کر وزیر اللہ حوز کے سامنے جو روڑ کا وہاں پہ جو ہے سارا پانی لگا کر جو ہے روڑ کو کلیر کر کے جگہ کو ٹرافک کی روان کی برقرار کر دی ہے انتہائی عام خبر تھی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندے زبیر ساجن ڈھلوں آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ